اسلام علیکم ویورز ویورز آج ہم اس ویڈیو میں میتھ سائنس نائنس کلاس کا جو فرس چیپٹر ہے میٹرکس کالب اس کے بارے میں دیکھیں گے سب سے پہلے مرتبہ کالب کا مرتبہ جو ہے کیسے فائنڈ کرتے ہیں یا کیا ہوتا ہے آرڈر آف ڈیو میٹرکس اس کا فرمولہ میں لکھ رہا ہوں اس کو معلوم کرنے کا فرمولہ اس کا جو ہے وہ ہے کتاروں کی تعداد بائے کالبوں کی تعداد انگلیش میں اگر اس میں لکھیں تو اس میں آئے گا نمبر آف روز انٹو نمبر آف قائم مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم نے نمبر آف روز لکھنی ہے اور اس کے بعد نمبر آف کالب لکھنی ہے تو ہمارا آرڈر آف میٹرکس یعنی کہ مرتبہ جو ہے وہ کالب کا آ جائے گا مثال کے طور پہ اگر میں ایک کالب لکھ رہا ہوں میٹرکس لکھ رہا ہوں اے میٹرکس ہے وان ٹو تھری ٹو وان فور ویوز روز جو ہوتی ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ جو ویلیو ہوتی ہے وہ روز ہوتی ہے اور جو کالب ہوتا ہے وہ اپ ٹو ڈون یا اپور ٹو ڈون ورلڈ جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ ہمارے کالب ہوتے ہیں اس میٹرکس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رائٹ ٹو لیفٹ ہے وہ ٹو لائنز ہمارے پاس آئی ہیں سو ٹو بائی جو اپ ٹو ڈون ہے وہ ہمارے پاس تھری لائنز آئی ہیں تو ٹو بائی تھری جو ہے اس کالب کا میٹرکس آجے سوری آرڈر آجے گا آرڈرز کے لیے دوبارہ پہلے کتاروں کی طرح تعداد لکھنی ہے اس کے بعد کالبوں کی تعداد لکھنی ہے نیکس ٹاپک ہے مساوی کالب کہ دو کالب کب مساوی ہوں گے جب کالب کا مرتبہ جو ہے دو کالبوں کا مرتبہ جو ہے وہ برابر ہوگا فرض کرو ایک کالب کا مرتبہ برابر ہے بی کالب کا مرتبہ یا آرڈر تو اس کا مطلب ہے یہ ہوگا کہ یہ دونوں کالب جو ہیں یہ مساوی کالب ہوں گے اس کے بعد تھرڈ ہے جو ٹاپک کالب کا ٹرانسپوز کالب کے ٹرانسپوز میں سمپل ہے اگر میں ایک کالب لکھ رہا ہوں اے وان فور ٹو تھری وان فائیو اس کالب کا میں نے ٹرانسپوز لینا ہے تو ٹرانسپوز کے لئے سمپل چینج انٹر چینج آف روز انٹر چینج آف روز انٹو کالب مطلب کہ جو روز ہیں اس کو ہم کالب میں انٹر چینج کر دیں گے تو وہ ہمارے کالب کا ٹرانسپوز آجے گا جس کو ہم اگر یہ ایو میٹرکس ہے ہمارا تو اس کا ٹرانسپوز یہ ٹی سے زائد کریں گے اور اس کا ٹرانسپوز آجے گا وان تھری فور وان ٹو فائیو میورز امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسان جائے ہوگی ویڈیو خود بھی دیکھیں لنک آگے فارورڈ کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم